لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس ختم نہیں ہوگا حکومت نے لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس ختم کرنے کے سالانہ وصولی کی سفارشات بھیجوائی تھی جن کو ریسورس موبالائزیشن کمیٹی نے ایک منظور کیا تھا ایک سائز نے عداد و شمار دکھا کر موجودہ سسٹم جاری رکھنے کی درخواست کی تھی جس کو محکمہ غزانہ نے منظور کر لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ روہ بجٹ میں لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس ختم نہیں ہوگا حکومت نے لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس ختم کر کے سالانہ وصولی کی سفارشات بھیجوائی تھی جن کو ریسورس موبالائزیشن کمیٹی نے منظور کیا تھا ایک سائز نے عداد و شمار دکھا کر موجودہ سسٹم جاری رکھنے کی درخواست کی تھی جس کو محکمہ غزانہ نے منظور کیا تھا اگلے مالی سال کے بجٹ میں لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس ختم نہیں ہوگا لائف ٹوکن ٹیکس ختم سالانہ وصولی کی سفارشات بھیجوائی تھی سفارشات کو ریسورس موبالائزیشن کمیٹی نے منظور بھی کیا تھا مزید بات کریں گے علی ساہی سے علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا جب اگلے مالی سال میں موٹر سائیکل خریداروں کے لیے بری خبر ہے کہ محکمہ اگسائز کی جنب سے موٹر سائیکلوں پر ٹوکن ٹیکس بڑھانے کی تجاویز برجوائی گئی تھی جن کو حکومت کی جنب سے منظور کر لیا گیا ہے اور آج بجٹ میں اس کی بقیدہ طور پر انانوسمنٹ بھی کر دی جائے گی محکمہ اگسائز کی جنب سے دو ہزار ایک میں جو ریٹس فکس کیے گئے تھے یعنی جو بھی موٹر سائیکل ریجسٹرڈ ہوگی اس کی انوائز کا ایک فیصل وصول کیا جاتا تھا لیکن اگسائز حکام کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی کم ریٹس تھے اب موجودہ دور میں ان تمام بائٹس کے جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس پر ٹوکن ٹیکس بھی زیادہ ہونا چاہیے جس پر محکمہ اگسائز کی جنب سے حکومت کو تجویز بھی جوائی گئی تھی کہ سیونٹی سی سی تک ایک ہزار روپیہ ایک سو سی سی تک پندرہ سو روپیہ ایک سو پچیس سی تک دو ہزار اور اس سے ڈیر سو سی 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 کی جو موٹر سائیکلیں ریجسٹرڈ ہوگی ان کا اڑائی ہزار ٹوکن ٹیکس بھی سول کیا جائے ہیوی بائیکس بات کی جائے تو ہیوی بائیکس کا جو بھی انوائیس ہوگی اس کا دو فیصد وصول کرنے کی سمری بجوائی گئی تھی جو کہ محکمہ اگزانہ کی جانب سے متعلقہ کبینہ کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اور اندہ مالی سال میں نئے ریٹس اپلائی ہوں گے جو بھی موٹر سیکل ریجسٹرڈ ہوگی اس کا ٹوکن ٹیکس نئے ریٹس کے مطابق وصول کیا جائے گا ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی رقم وصول ہوتی تھی اس میں جب نئے ریٹس ایڈ ہوں گے تو محکمہ ایکسائز کو ساٹھ سے ستر کروڑ کا سلانہ فائدہ ہوگا جس سے محکمہ ایکسائز کی جانب سے جو سلانہ وصولیاں ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور حدف کو حاصل کرنے میں آسانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی شہری موٹر سیکل رہے ہیں بجٹ میں موٹر سائیکل خریداروں کے لئے بری خبر ہے ایکسائز کی جانب سے موٹر سائیکلوں پر ٹوکن ٹیکس بڑھانے کی تجویز منظور کر لی گئی ہے موٹر سائیکلوں کے فکس ٹوکن ٹیکس قتم کر کے ستر سیسی سے ڈیڑھ سو سیسی تک کے ایک ہزار سے پچیس سو روپے جبکہ ہائیوے بائی کی قیمت کا دو فیصد ٹوکن ٹیکس وصول کیا جائے گا یہاں وقت ہوا ہے